اسلام علیکم روز اول سے جب سے عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے ہیں یہ بات اب پاکستانی قوم کے ایک ایک بچے کے علم میں آ چکی ہے کہ چند صحافیوں کا ایک گروہ ایسا موجود ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جانے کی خبریں دیتا رہتا ہے چنانچہ کل کے دن بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی اور وہ یہ کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ٹیلی فون پہ اپنے عوام کے ساتھ جو ہے ایک انٹریکشن کا سیشن مناقض کیا اور اس میں عوام کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے گئے اس سوالے سے تو تفصیلی گزارشات میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے سپرد کروں گا لیکن کل کے دن بھی چند صحافی باز نہیں آئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھمنیل کے پانچ صحافیوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو وزارت عظمہ عظمہ کی کرسی سے جو ہے وہ برطرف کر دیا ہے کل بھی صحافیوں نے یہ حرکت کی ہے یعنی پانچ چھ صحافی ایسے موجود ہیں مستقل طور پہ ایسے صحافی موجود ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو ٹرمنیشن پیپرز ہیں ان پہ سگنیچر کر دیتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ترمنیٹ کر دیا ہے ان میں سے ایک نجم سیٹی صاحب ہیں اس کے علاوہ سلیم صحافی صاحب ہیں اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں اس کے علاوہ آپ چلتے جائیں مرتضی سلنگی ہے اور چند صحافی ہیں محمد مالک صاحب ہیں محمد مالک صاحب نے تو جون دو ہزار انیس میں جو ایک پیشگوئی کر دی تھی کہ تین سے چار مہینے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہے گی لیکن تین چار مہینے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ محمد مالک صاحب نے چند نجومیوں کو پردہ اسکرین پہ بٹھایا اور ان سے سوالات پوچھتے ہوئے نظر آئے کہ عمران خان صاحب کب اقتدار سے رخصت ہو رہے ہیں یعنی پہلے خود پیشگوئی کر دی کہ تین سے چار مہینے بعد آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نجومیوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ نجومیوں سے آپ سوال اور جواب کی نشست کا احتمام کریں پہلے اپنے موقع سے رجوع تو کر لیں اس پہ تو آپ قوم سے معافی مانگ لیں کہ میں نے انٹیلیکچولی جو ہے عوام کو گمراہ کیا تھا یہ پیشگوئی کر کے کہ تین سے چار مہینے بعد عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہیں گے چنانچہ یہ بات آپ بخوبی سمجھتے ہیں جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تو دو بار تقریبا میری ملاقات ان کے ساتھ ہو چکی ہے پہلی بار جب ہماری ملاقات ہوئی وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے واضح طور پر کلیر کٹ وداوٹ اینی ایمبگویٹی یعنی کوئی ابحام نہیں تھا ان کے لہجے میں تو انہوں نے مینسٹریم میڈیا کو خوب آڑے ہاتھوں لیا تھا ہم وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وَتُوِزُّ مَنْتَشَاؤُ وَتُوْزِلُّ مَنْتَشَاؤُ اللہ پاک جسے چاہے عزت دے اور اللہ پاک جسے چاہے زلت دے تو یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ میرے جانے کی خبریں دیتے ہیں مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا تھا اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہماری طویل میٹنگ ہوئی تھی تقریباً ایک گھنٹے سے زائد پہ محیط تو اس پہ اسی دن میں نے پھر اپنا ایک ویلاگ بھی تفصیلی ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا چنانچہ عمران خان صاحب ان تمام چیزوں سے کتائی طور پہ نابلد نہیں ہیں نا آشنا نہیں ہیں انہیں رپورٹس ملتی رہتی ہیں کہ کس وجہ سے ان کی حکومت کے جانے کی روزانہ کی بنیاد پہ خبریں دی جاتی ہیں چنانچہ کل بھی جو قوم کے ساتھ ٹیلی فون ایک انٹریکشن ہوا عمران خان صاحب کا تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ کی حکومت جا سکتی ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں حکومت میں ہوں اس لیے خاموش ہوں اگر میری حکومت چلی جاتی ہے تو میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اب یہ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ سب کو ایک پیغام جو ہے کنوے کر دیا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ مقتدر حلقوں کو بھی مینسٹری میڈیا کو بھی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہ چونکہ میں برسر اقتدار ہوں وزیراعظم کی کرسی پہ میں جو ہوں متمکن ہوں ابھی تو اس لیے مسلحہ تن جو ہے میں خاموش ہوں لیکن اگر مجھے ہٹا دیا جاتا ہے چاہے کسی کا بھی گٹ جوڑ کیوں نہ ہو تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور سب کچھ جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کر دوں گا عمران خان صاحب کی یہ دھمکی سمجھ لیں اور ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب سے زیادہ آج کل آپ میری ویڈیوز ملائزہ کر رہے ہوں گے کہ میں ہی عمران خان صاحب پہ تنقید کر رہا ہوں کیونکہ ساڑھے تین سال تقریباً ہو گئے ہیں لیکن ایک بات جو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں یوں سمجھ لیں فرض کیا باوجود بھی اگر میں ان کا بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہوں عمران خان صاحب کی یہ قوالٹی آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ ان اپوزیشن کی جماعتوں کی طرح یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ آر یا پار وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اسلام آباد بند کر رہے ہیں لاکہ لوگوں کا جمع غفیر آ رہا ہے بلکہ عمران خان صاحب ایک ڈیٹھ دیں گے ایناؤنس کریں گے کہ اس دن میں اپنا جو کاروان ہے وہ اسلام آباد لا رہا ہوں اور فلان جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے تو عمران خان صاحب یہ کر کے رہیں گے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے گزشتا تین سالوں میں یہی مطیرہ اپنایا ہوا ہے کہ ہم فلان تاریخ کو لانگ مارش کر رہے ہیں ہم اپنے لانگ مارش کا رخ جی ایش کیوں کی طرف موڑ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے ساڑھے تین سالوں میں کیا وہ دس ہزار لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہی وجہ ہے ان کی ناکامی کی یہی فرق ہے عمران خان صاحب میں اور یہی فرق ہے اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں میں بلکہ ان کے جو بترین ناکد صحافی ہیں جو ان کے پرانے دوست رہے ہیں میں انہیں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو نکالنا اپنی جو انا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہی کیوں نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیں گے اپوزیشن کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیں گے عمران خان صاحب ایک فاسٹ بالر رہے ہیں یہ ان کا ٹیمپرمنٹ ہے اگریسیو اگریسیو جو انا موڈ ان کی شخصیت پر ڈامیننٹ ہے اس کو تفوق تسلط اور غلبہ حاصل ہے اس لیے جب وہ انہیں کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ ایک اگریسیو موڈ میں آ جاتے ہیں اور یہ آپ کبھی بھی عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ خاموش بیٹھ جائیں گے کہ آپ ان کو نکال دیں گے لہٰذا اس لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی فروری میں تحریک عدم احتماد اور مارچ میں تحریک عدم احتماد حد ہو گئی ہے ڈٹھائی کی گزشتہ ساڑھے تین سالوں سے جو اپوزیشن کی جمعاتیں ہیں انہوں نے قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے اور ٹرک کی بطی کی پیچھے قوم کو لگا دیا ہے کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے آپ کے حقوق کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کے حقوق کا حاصل کرنے کے لیے ہم جو امران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹانے جا رہے ہیں اور حیرت ہے ان لوگوں پہ جو آج بھی ان کے وعدوں پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے میں امران خان صاحب پہ بڑے شد و مت کے ساتھ تنقید ضرور کرتا ہوں but it doesn't mean doesn't mean کہ میں ان لوگوں سے امیدیوہ بستہ کرلوں یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ملک لڑ گیا برباد ہو گیا لیکن اس کے باوجود عمل ان لوگوں نے بیانات سے آگے جا کر کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں لہٰذا یہ بھی قوم کے بدترین دشمن ہے اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو قوم کو محض ناروں کی بنیاد پہ اور وعدوں کی بنیاد پہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال امران خان صاحب کی جو یہ دھمکی ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا یہ اسٹیبلشمنٹ صافیوں اور اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک پیغام ہے ایک بات کہ امران خان صاحب کے ساتھ ورکرز جو ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے ووٹرز کبھی بھی کسی اتجاجی تحریک میں حصہ نہیں لیتے چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں لیکن جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس قسم کی تحریکوں میں حصہ لیتے ہیں تو اگر امران خان صاحب کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے ورکرز جو ہیں ڈیفنیٹلی امران خان صاحب کی آواز پہ باہر نکلیں گے بشک وہ پندرہ ہزار ہوں بیس ہزار ہوں یا تیس ہزار ہوں لیکن وہ تعداد آپ کو لاکھوں میں معلوم ہوگی یہی امران خان صاحب کی شخصیت کا خاصہ ہے جو اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں میں ناپید ہے مفقود ہے موجود نہیں ہے ناظرین پھر وقت آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالم